نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں آج دیکھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ نشان جترپیدی ریزرڈ میں جو گیر حاضر تھی وہ ٹاپ پر نکلیں ذرا سوچیں کہاں ہے لا پتہ بچہ رائے بیٹی شانی ٹاپ پر اب آپ ذرا سوچیں پورا معاملہ کچھ اس طریقے سے ہے ایک وشنو روائی کالج کے ڈریکٹر بچہ رائے نے انٹر سائنس میں اپنی بیٹی کو ٹاپ کرانے میں جان جھو گی تھی پولیس نے ایفائیت درج کی تو پتہ جلا کہ جس شانی کو ریزرڈ میں گیر حاضر دکھائے گیا تھا وہ ٹاپ پر نکلیں امتحان نہ ہو گیا گھر کا معاملہ ہو گیا بیہار کے ٹاپ پر گھوٹالے کی جڑوں کی جیسے جیسے خدای ہو رہی ہے نئے نئے ساتھ سامنے آ رہا ہے ایک بڑا خلاصہ یہ ہوا ہے کہ شکشہ مافیا بچہ رائے کی بیٹی بارجی کی ٹاپ پر تھی یہ راز بچہ رائے نے ابھی تک چھپا کر رکھا تھا لیکن ایفائی آر میں اس کی بیٹی کا نام ٹاپ پر ہے بیہار پولیس کی یہ ایفائی آر چیک چیک کر کہہ رہی ہے کہ بیہار میں پرکشہ کے نام پر لاکھوں چھاتروں کے بھوشش کے ساتھ کرور مزاہ کیا گیا اس ایفائی آر کی ایک ایک لائن بتا رہی ہے کہ بیہار کی شکشہ ویوس تھا آکند بھرشتا چار میں ڈوبی ہے ذرا اس ایفائی آر کو وستار سے سمجھنے کی کوشش کیجئے ذرا دیکھئے ایفائی آر میں سب سے اوپر کس کا نام درچ ہے جی ہاں شالینی رائے یعنی وشن رائے کالج کے کرتا دھرتا بچہ رائے کی بیٹی شکشہ مافیا بچہ رائے کی بیٹی بیہار پولیس کی گرفت سے بھاگتے بچہ رائے کی بیٹی ایفائی آر میں صاف صاف لکھا ہے کہ بچہ رائے کی ویدوشی بیٹی شالینی رائے کی کوپی کا نمبر پھار دیا گیا اس کی جگہ دوسرا نمبر چسپا کیا گیا یہ ایفائی آر بیہار کی شکشہ ویوس تھا پر بچہ رائے کے برچسو کی کہانی کہہ رہی ہے بچہ رائے کی پہنچ کس حد تک ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کی کوپی کا نمبر ہی بدلوا دیا بچہ رائے کتنا شاتیر اور پہنچ والا تھا کہ اس نے ابھی تک اس بات کی بھنک تک نہیں لگنے دی کہ باروین کی ٹوپر اس کی بیٹی ہے آپ کی آنکھیں حیرانی سے بھٹی رہ جائیں گی جب آپ یہ جان لیں گے کہ بچہ رائے کی بیٹی تو امتحان میں ایڈمیٹ ہی نہیں ہوئی یہ ایف آئی آر کی کوپی ہے جس میں شالینی رائے کو ٹوپر بتایا گیا ہے اور یہ اس کی مارکشیٹ کی کوپی ہے جس میں اسے گیرہازیر بتایا گیا ہے یعنی کی بینا پیپر دیئے ہی بچہ رائے کی بیٹی باروین کی ٹوپر ہو گئی کتنی تاجب کی بات ہے کہ بچہ رائے کی یہی بیٹی دسویں میں بھی ٹوپر تھی تب اس شخص نے مٹھائیاں کھلانے کی تصویریں چھپوائی تھی اور شکشہ اور سنسکار پر بڑی بڑی باتیں کی تھی میرے آج چنگو میرے کیریکٹر کو کہا جا سکتا ہے میرے معاوید علیہ کے پریشن ہے اس کی دکستہ اور شمتہ کو آلہ دیا دست مان کر اگر کری محنت کر کے اس مقام تک بہنچی ہے تو یہ درشاتہ ہے کہ جو پتا کے جو پتری نے وہ کر کے دکھایا ہے جو ہمیشہ اس کی پتا نے کری محنت اور لگن کے شاعت اپنے بچوں کو پنشندیز دیدہ رہا ہے تب پورے بیہار کو یہی لگا تھا کہ باپ ہو تو بچہ رائے جیسا اور بیٹی ہو تو شالینی جیسا لیکن آج یہ شخص بیہار کا مجرم بن کر بھاگا بھاگا پھر رہا ہے ویسے آپ کو یہ بھی پتا دیں کہ بھرشتہ چار کے اس ہمام میں بچہ رائے اکیلا شخص نہیں ہے ایف آئی آر میں تین اور ہونہاروں کی کہانی بھی درج ہے ٹوپر نمبر دو کے بارے میں صاف صاف کہا گیا ہے کہ ان کی یوگیتہ اور ان کی کوپی میں زمین آسمان کا فرق پایا گیا یعنی کوپی بدلی گئی اور پھر گھڑ بڑی ہوئی ٹوپر نمبر تین کی بھی وہی کہانی ہے یعنی یوگیتہ تیسرے درجے کی بھی نہیں لیکن نام ٹوپر لسٹ میں چوتھی ٹوپر روبی رائے تو پول کھلنے کے ڈر سے وشششگیوں کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں جھٹا سکی روبی رائے کس موں سے ایکسپرٹ کی ٹیم کے سامنے آتی جبکہ اس نے خود کولیج کا ہی موں ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا بیہار میں شکشا کے نام پر کرپشن کا کچھا چٹھا جس تیزی سے کھل رہا ہے اس میں کئی مگرمچ سامنے آئیں گے ہاجیپور سے سندیپ آنند کے ساتھ کمار ابھیشیک پٹنا آج تک لیکن بچہ رائے کی جب ہم نے باتیں سنی تو یقین مانیاں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں سفید جھوٹ سے بھی زیادہ سفید اگر کچھ ہوتا ہے تو دیکھنے کو مل گا ٹوپر گھوٹالے کا سچ کھنگالنے میں جھوٹی ایسائی ٹی کی ٹیم تاور توڑ چھاپے مار رہی اہاجیپور کے ویسون رائے کالج میں بھی چھاپے ماری ہوئی ہے لیکن ماسٹر مائن بچہ رائے پولس کو چکمہ دے کر فرار ہونے میں کامیاب رہا ہے بیہار میں شکشہ کے نام پر فرزی وارے کی فصل کٹنے والوں کے لیے برے دنوں کی گلٹی گنتی چالو ہو چکی ہے آج تک کے خلاصے کے بعد مچی کھلوالی کا اثر ہے کہ بیہار پولس ہر اس دروازے پر دستک دے رہی ہے جس کا ایک حصہ شکشہ کی آڑ میں چلائے جا رہے گورک گھندے کے آنگن میں کھلتا ہے منگلوار کی شام ایسائی ٹی ہاجیپور کے اسی ویشون رائے کالج کی خاک چھاڑنے پہنچی جہاں فرزی ٹاپرز کو خاد پانی دیا گیا اسائی ٹی نے ویشون رائے کالج کا ایک ایک کونہ چھان مارا تمام دستاویز تلاشے گئے کاغزاتوں کی فہرس میں فرزی وارے کے سبوت ٹھونڈے گئے لیکن اسائی ٹی کو جس ماسٹر مائنڈ بچہ رائے کی تلاش تھی وہ پولس کی آنکھوں میں دھول چھوک کر فرار ہونے میں کامیاب رہا اسائی ٹی نے اس جی اینٹر کالج پر بھی دھاوا بولا جہاں ویشون رائے کالج کے ان فرزی ٹاپرز نے پیپر دیئے تھے اس کالج کے چار کرداروں کو اسائی ٹی اپنی گرفت میں لے چکی ہے آج تک کو ملی جانکاری کے مطابق جی اینٹر کالج میں ہی گڑ بڑ جھالے کی سیاہ کہانی لکھی گئی کلرکوں کی مدد سے کاؤپی میں پھر بدل کیا گیا ایسا مانا جا رہا ہے کہ پرکشا ختم ہونے کے بعد سیل بند لفافے سے کاؤپی نکال کر صحیح جواب لکھوائے گئے اس کام میں کالج کے چپراسی نے مدد کی اور یہ سب کالج کے پرنسپل کی دیکھ ریکھ میں ہوا ایس آئی ٹی نے بیہار ودیالے شکشہ سمیتی کے افسروں سے بھی پوچھتاچ کی ہے بیہار کے فرزی ٹاپرز کے گھر پر پولیس نے پوچھتاچ کا سمن چپکا دیا ہے چوتھ ارفہ دبشتی جا رہی ہے لیکن اصلی سوال یہ ہے کہ اگر آج تک نے خلاصہ نہ کیا ہوتا تو فرزی وارے کا یہ دھندہ یوں ہی چلتا رہتا آخر پولیس اور سرکار کو اس کی بھنک پہلے کیوں نہیں لگی حاجی پور سے سندی پانند کے ساتھ کمار ابھیشیک پٹنا آج تک پٹنا کے سرکاری سکول میں پھیکے ملے کوپی کے بندل ویوادت ویشن روی کالج کے چھاتروں کی بھی کوپی ویشالی زلے کی ساری انسار شیٹ کیمورک میں چیک کی گئی لیکن صرف ویشن روی کالج کی انسار شیٹ آنسر شیٹ اسکول میں لائے گئی صاف ہے کہ دال نے ضرور کچھ کھاڑا ہے یعنی آپ ذرا ٹھیک سے سمجھیں اس پوری خبر کو پٹنا کے سرکاری سکول میں پھیکے ملے کوپی کے بندل ویوادت ویشن روی کالج کے چھاتروں کے بھی کوپی جو ہے وہ ویشالی زلے کی ساری انسار شیٹ کیمورک میں چیک کی گئی لیکن صرف ویشن روی کالج کی انسار شیٹ اسکول میں لائے گئی صاف ہے کہ دال میں ضرور کچھ کھاڑا ہے موسیقی